اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل جان سارت کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ جو کہ دعا سے بدلے لینے کی آدمی اس حد تکندی ہو چکی ہے تو وہ ایک دفعہ پھر سے دعا کی جان لینے کی کوشش کرے گی وہ دعا کو مارنے کی کوشش کرے گی اور اس طرح کے سوشے وائر نکال دیتی ہے تاکہ جب دعا وہ اس طرح یوز کرے تو اسے کرنٹ لگ جائے اور اس طرح وہ دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکال باہر کرے لیکن اس طرح پھر کشمالہ کو نکامی کا سامنا کرنا پڑے گا دعا جو اچھا سی جانتی ہے کہ یہ سب کس نے دیا اس لیے وہ کشمالہ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آخر وہ اتنی نفرت اپنے دل میں رکھ کر زندہ کیسے ہیں تب کشمالہ جو اسے سنا دیتی ہے کہ وہ اسے مارے بغیر نہیں مرے گی اس لیے اسے اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تب دعا اسے کہتی ہے کہ آخر اسے یہ سب کرنے سے کیا ملے گا گھر والے اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن اس کے دل میں اتنی نفرت ہے تب کشمالہ اسے کہتی ہے کہ اسے کسی بھی گھر والے سے کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ ہے تو صرف اس سے اگر وہ بھی نوشی اروان کی زندگی سے چلی جائے تو اس کے زندگی کے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں تب دعا اسے سنا دیتی ہے کہ اس کی یہ واہش واہش ہی رہ جائے گا اور وہ نوشی اروان کی زندگی سے کبھی بھی نہیں چاہی دی اب جبکہ نوشی اروان کو اچھا سی اندازہ ہے کہ یہ سب کسی اور نہیں بلکہ کشمالہ نے دیا ہے اس لیے وہ ادلے ہی روز دعا کو لے کر کراچی چلا جائے گا اور ماں جان سے کہے گا کہ وہ مزید یہاں نہیں رکھ سکتا ماں جان بھی اسے مزید رکھنے کا نہیں کہے گی کیونکہ اسے اچھے سے پتا ہے کہ یہاں بھی دعا کی جان کو ہطرہ ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ کشمالہ کر رہی ہے کراچی پاہنگ کا جب نوشی اروان دعا سے اپنی محبت کا اصحاب کرے گا اور کہے گا کہ وہ اس کے لیے چان تک بھی دے سکتا ہے تب دعا سے کہتی ہے کہ اس کی جان بھی ضرورت نہیں بلکہ اس کا ساتھ چاہیے اور وہ بھی زندوی بھرتے لیے اور اس کا پیار چاہیے یہ بات سنکر نوشی اروان کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے دوسری طرف کشمالہ جو کہ تلملا رہی ہوتی ہے اپنی نقامی پر اس نے تو کہا تھا کہ وہ دعا کو یہاں سے زندہ نہیں جانے دے گئی لیکن دعا تو پھر نوشی اروان کے ساتھ سہی سلامت چلی گئی اور وہ وہیں بھی رہ گئی یہ بات اسے پاغل کر رہی ہوتی ہے